اور یہ سب ہو چکی ہیں جلدیں بارہ جلدیں چودہ جلدیں مکمل کر لی ہوئی ہیں میں نے کل بیس جلدیں ہیں چودہ یہ ان میں سے پہلی جلدیں تھیں جو ان کو مکمل کیے مدت ہو گئے تو ہم نے انفیت سے باہر کیسے جانا ہے اگر انفیت سے باہر جائیں تو ہم تو رہتے ہی کچھ نہیں کہہ دینا آسان ہے کسی کے بارے میں کہ یہ سنی اور لقیدہ نہیں ہے کبھی سوچا کہ کسی کو کہہ دینا یہ اہل سنت لقیدہ نہیں رکھتا یہ کتنی بڑا کیا کہہ دیا اسلام کی اور دین کی صحیح تعبیر کا نام اہل سنت والجماع تو اس کو کہہ دینا کہ یہ اس کا عقیدہ سنی نہیں ہے تو آپ اس کو بالواسطہ اسلام کی صحیح تسلسل سے نکال رہے ہیں السواد العظم سے نکال رہے ہیں علیکم بالجماع سے نکال رہے ہیں من شزہ شزہ فی النار بنا رہے ہیں آپ اس کو اور یہاں ایک بات میں جیسے پہلی بات کہی امام آزم رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں بہت لوگ پڑھ کے سنی ہوئے ہیں ہم دیکھ کے سنی ہوئے ہیں سورج اللہ کی توفیق کو مدد رہے شرق کی بجائے غرب سے طلوع ہو سکتا ہے اور دنیا کا کوئی شخص ہمیں سنیت میں تشکیق پیدا نہیں کر سکتا میری زندگی تشکیق کو ختم کر کے تشکیق زدہ لوگوں کو سنیت پر قائم کرنے میں بسر ہو رہی ہے تو خود تشکیق کہاں سے آئے جیسے ہماری تو زندگی کا جہاد یہ ہے کہ تشکیق زدہ لوگوں کے شک دور کر کے انہیں پختگی دی جائے عقیدہ اہل سنت میں تو جو غوث العظم کا سگ ہو وہ اس کی سنیت مشکوک کیسے ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ جس کو فیض اس خیرات اس بارگاہ سے رات دن ملتا ہو رات دن ملتا ہو جاگتے سوتے ہر حال میں ملتا ہو اس نے سنیت کو چھوڑنا ہے بیمان ہونا ہے سنیت کو چھوڑنا بیمان ہونے کے متعالف اتنا بڑا الزام کسی کے لیے لگا دینا ہے صرف ہمارے چونکہ قرب نہیں آپس میں مل بیٹھنا نہیں ہمارا سنی ہونے کا معنی اور ہے سنی کا مطلب سنی سنائی پر چلنا میں یہ چیزیں اپنے لیے نہیں ارز کر رہا ہوں میں ایک اصول ارز کر رہا ہوں کہ کٹھے ہونے اور یک جا ہونے کہ اصول کیا ہو سکتے ہیں طریقے اس لیے ارز کیا کہ اصول پر اختلاف نہ ہو اور قطیات پر نہ ہو باقی چیز چھوڑ دیں اگر ہر جمعہ کے بعد کوئی کسی مسجد میں یا کوئی کھڑے ہو کہ صلات و سلام اعلیٰ حضرت کا نہیں پڑتا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام اگر کوئی ہر جمعہ کے بعد نہیں پڑتا سال کے بعد ربی اور اول کے مہینوں میں محافل ملاد میں پڑھ لیتا ہے عقیدہ رکھتا ہے اس کی سنیت پر کیوں شک کیا جائے کیا ہر جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا یہی پڑھنا واجب ہے یا سلو علیہ تسلیمہ سلو علیہ تسلیمہ واجب ہے اس کا عقیدہ ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھنا اب یہ بات بھی میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا میں تو پڑھتا ہوں ہم تو گھر میں بھی میں اپنے گھر کی نجی محافل کا اختتام بھی عالی حضرت کے سلام پر کرتے ہیں تو عالی حضرت کا سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام پر میری محفل ملاد کے اختتام لو تو مجھے لذت ہی نہیں آتی میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا میں آپ کو ایک اصول عرض کر رہا ہوں ہم تو پڑھتے ہیں